اسلام علیکم ڈیئر ویورد کہتے ہیں آپ امید ہے کہ آپ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے میں آپ لوگوں کو ایجوکرٹرز پریپریشن کے اس لیکچر میں ویلکم کرتا ہوں دوستوں ہم نے الحمدللہ فورتھ گریڈ کا جو سائنس تھا وہ ہم نے اچھے طریقے سے کمپلیٹ کر لیا تھا تو آج جو ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ گریڈ فائیو کی جنرل سائنس ہے تو اس میں جو فرسٹ اس کا جو یونٹ ہے وہ ہے کلاسیفیکیشن کہ جو زندہ رہنے والے جو چیزیں ہیں ان کی کلاسیفیکیشن کرنا ان کی درجہ بندی کرنا ان کے گروپس بنانا تو اب یہاں پر سب سے پہلے یہ مین ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کلاسیفیکیشن کی پلیسنگ ڈی ٹھنگز انٹو گروپس اینڈ سب گروپس ان دی بیس آف سیمیلیریٹی اس کارڈ کلاسیفیکیشن کہ سیمیلیریٹی کی بنیاد پر مشابہت کی بنیاد پر ہم جو لیونگ ٹھنگز ہیں ان کو گروپس اور سب گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ جو ہمارا یہ جو عمل ہے اس عمل کو ہم کہتے ہیں کلاسیفیکیشن کرنا اور یہ کلاسیفیکیشن کہلاتا ہے جتنی بھی زندہ رہنے والے چیزیں ہیں ان کو ہم نے ٹوٹل فائیو گروپس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ان میں سب سے پہلے لکھا ہوا بیکٹیریا سیکنڈ نمبر پر الگی ہے تھرڈ نمبر پر فنجائی ہے پھر اگر ہم فورت نمبر پر دیکھیں تو پلانٹس ہیں اور فیفت نمبر پر اینیمل ہیں اب وہ بیکٹیریا کیا ہے کہ بیکٹیریا کیا ہے کہ سمال اورگنزمز ہوتے ہیں بہت سمال ہوتے ہیں کہ جن کو ہم نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے اور ان میں سے بہت سارے ہارم فول ہوتے ہیں ہمارے لیے اور بہت سارے ہمارے لیے کیا ہوتے ہیں فائدہ مند بھی ہوتے ہیں بینیفیشیل ہوتے ہیں تو جو آلڈر کلاسیفیکیشن تھی اس کے مطابق بیکٹیریا کیا تھے پلانٹس ہے لیکن جو نیو کلاسیفیکیشن ہوئی ہے اس کے مطابق مورڈن کلاسیفیکیشن کے مطابق اے ان کا جو کیا کہتے ہیں کہ ان کا جو گروپ وہ منیرہ ہے ان کو پلانٹس کے گروپ میں نہیں لے کے جائیں گے یہ منیرہ ہے کلاسیفیکیشن اس کلاس میں اس کو کیا کیا جاتا ہے کہ اس کلاس کا حصہ مانا جاتا ہے اور اس کے بعد ایل جی کیا ہے ایل جی جو ہے وہ ان کے نا تو روٹس ہوتے ہیں نا لیوز ہوتے ہیں نا فلاورز ہوتے ہیں نا فروٹس ہوتے ہیں تو جنرلی یہ واٹر میں ہوتے ہیں واٹر پہلے تو ہم اس کو جو آلڈر کلاسیفیکیشن تھی اس میں ہم ان کو پلانٹس کنسیڈر کرتے تھے لیکن جو اب موڈرن کلاسیفیکیشن ہے اس میں ہم اس کو پروٹسٹا کیا کہتے ہیں کہ کلاسیفیکیشن پروٹسٹا میں آتی ہے تو اب یہ واٹر میں نہیں آتے اس کے بعد فنجائی ہے فنجائی کیا ہوتے ہیں کارٹن لائک فلافی ماس اپیرز اون دی سٹیل پوڈ آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا جو باسی فوڈ ہوتے ہیں جو باسی یہ کھانے ہوتے ہیں ان پر نا اکثر وائٹ ویٹ کلر کا نا وہ کوٹن کی طرح اوپر آ جاتا ہے تو ان کے اوپر جم جاتا ہے جس کو آپ آم زبان میں کچھ اور بھی کہتے ہیں اب میں کہنا نہیں چاہتا گرین گرین کلر کا بھی ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ہم فنجائی کہتے ہیں یہ جو فلافی سٹرکچر ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں فنجائی کہتے ہیں کہ جب پلانٹس ہوتے ہیں وہ واتر میں بھی آپ کو ملیں گے وہ آپ کو زمین پر بھی ملیں گے اور پلانٹس جو ہیں وہ اپنے لئے خود خوراک تیار کرتے ہیں جبکہ جو اینیمال ہیں وہ پلانٹ سے اور دوسرے جو جاندار ہیں ان کو اپنی خوراک کا نشانہ بناتے ہیں ان سے خوراک حاصل کرتے ہیں قرار ہیں امول دوسری اب جو فیفت نمبر پر انیمال ہیں انیمال ہی اینیمال تیار پریپیر ڈیر فوڈ گے وہ آپ کو پانے میں بھی ملیں گے وہ آپ کو ائر میں بھی پلیس ملیں گے اور اس کے بعد ہے کہ اینیملز آر ڈیوائیڈڈ انٹو ٹو لارج سب گروپس کہ جو اینیملز ہیں ان کو ہم نے ٹو لارج گروپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے جو فرس نمبر ہے وہ ورٹی بریٹس ہے اور سیکنڈ نمبر پر ان ورٹی بریٹس ہے اب ورٹی بریٹس کیا ہوتے ہیں ورٹی بریٹس ایسے جاندار ہوتے ہیں کہ جن میں بیک بون موجود ہوتی ہے جن کی ریڈ کی ہٹی ہوتی ہے ان کو ہم ورٹی بریٹس کہتے ہیں اور ورٹی بریٹس جو ہیں ان کو فردر ہم نے فائیو کلاسز میں ڈیوائیڈ کیا ہے یہ جو ورٹی بریٹس ہیں اس میں فرس نمبر پر فیشز ہیں سیکنڈ نمبر پر ایمفی بیاز ہیں تھرڈ نمبر پر ریپٹائلز ہیں اور فورس نمبر پر کیا ہیں ورڈز ہیں اور اگر ہم فائیو نمبر پر دیکھے تو اس میں میمبلز آجاتے ہیں اب وہ یہ ریڑ کی حدیر رکھنے والے جاندار کیا انسا سے پہلے فش ہے فش جو ہے وہ اپنی ریسپائی ریسپیریشن کے لیے اپنی گزنز کا یوز کرتی ہے آہ دیار آر میانی کائنڈز آف فشیز لائک شارک ٹراؤ گراس کارپ رہو ایٹسٹرہ آر اگزمپلز آف فشیز کے سارے جو ہیں فشیز کی اگزمپلز ہے اب ایمفی بیاز کیا ہوتے ہیں ایمفی بیاز ایسے جاندار ہوتے ہیں کہ جن کے پاس گلز موجود ہوتی ہیں اے مطلب سانس لینے کے لیے گلز یوز کرتے ہیں وہ پانی میں بھی رہ سکتے ہیں وہ لینڈ پر بھی رہ سکتے ہیں ایمفی بیاز can live in both water and on land mostly their skin is most is moist and slippery جیسے کہ آپ فروگ کی مثال لے لیں فار اگزمپل فروگ اور پھر آتے ہیں رپٹائلز رپٹائلز کیا ہوتے ہیں ایسے جانور جو رینگنے والے ہوتے ہیں جیسے کہ اس میں ہم شپ کے لیے کی بات کر لیں سام کی بات سنے کے بات کر رہے ہیں رپٹائلز is completely land vertebrates یہ جو رپٹائلز ہوتے ہیں یہ پانی میں نہیں رہتے یہ جو رپٹائلز ہوتے ہیں یہ زمین پر رہتے ہیں ڈے لے ایگز اون لینڈ can fly easily with the help of their strong wings ان کے جو پنک ہوتے ہیں اور ان کے کیا کہتے ہیں کہ ان کے مدد سے یہ فلائی کر سکتے ہیں فار اگزمپل سپیرو ایگل پیرٹس ایڈ سٹرہ اب وہ یہاں پر کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ سم برڈز can not fly but run they are called running برڈز کوئی برڈز ایسے ہوتے ہیں جو رننگ برڈز کہلاتی جیسے کہ ہن ہے کیوی ہے اور سٹیچ ہے اس طرح کے جو برڈز ہوتے ہیں اور اس کے بعد مہمبلز آتے ہیں مہمبلز کیا کہتے ہیں کہ these vertebrates gives birth to young ones and the mother feeds the babies with her milk کہ یہ جو مہمبلز ہوتے ہیں یہ ایسے vertebrates ہوتے ہیں جو کہ بچوں کو پیدا کرتے ہیں خود سے ہی پیدا کرتے ہیں اپنی بوٹی سے پیدا کرتے ہیں ایک سے پیدا نہیں کرتے اور اپنے بچوں کو دودھ بھی پلاتے ہیں ڈے ہیو ہیر اون ڈیر بوڈیز فار اگزمپل گوٹ کوٹ بفیلو ایڈ سٹرہ اب وہ یہاں پر ہیومن بینگز آر آسو کالڈ مہمبلز یہ جو ہیومن ہیں یہ بھی اینیملز کی کیٹیگری میں ہوتے ہیں اور یہ بھی مہمبلز ہیں ڈولفین ڈوہیل آر مہمبلز بیٹ ڈیز جو چمگادر کی بات ہو رہی ہے بیٹ ڈیز ایونیک مہمبل ڈیز ایٹ کن فلائی نیر یہ ایک واحد کہہ کہتے ہیں کہ محمل ہے جو کہ اے ایر میں فلائی کر سکتی ہے آسٹرچ ایل دی لارجسٹ برڈ آف دی ورڈ کے ورڈ میں جتنے بھی ہمارے پاس برڈ ہیں ان میں سب سے اگر بڑا برڈ ہے لارجسٹ ہے تو وہ شتر ہو رکھر انوٹی بریٹس آر دوز اورگنیزم بچی ڈو ناٹ ہے ڈیر بیک بون ڈیر بوڈی ایگزمپل جیسے کہ ہاؤس پلائی ہو گیا موسکیٹو ہے آنٹ ہے کاکروچ ہے بٹر پلائی ایڈ سٹرہ اب جو انوٹی بریٹس ہیں ان جو بھی مین ٹو گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک انسیکٹ ہے اور دوسرا وارمز ہے انسیکٹس کو آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں چلو میں ریڈ کر دیتا ہوں دی لارجسٹ اپ گروپ اوف انوٹی بریٹس اس انسیکٹ انسیکٹ ہے تھری پیر اوف لیگز انسیکٹ بوڈی ڈیوائیڈ انٹو تھری پارٹ جو انسیکٹ کی بوڈی ہوتی ہے اس کو تھری مین پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اس میں ہیڈ آتا ہے تھوڑ ایکس آتا ہے ایپ ڈو من آتا ہے اینڈ آل سو ہیو ٹو اینٹی ناز انٹی ناز بھی ہوتے ہیں اور ان کی جو لیگز ہوتی ہیں وہ تھری پیرز اوف لیگز ہوتی ہیں اب وارمز کا آگیا ہے اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے اور اس کے بعد آتے ہیں پلاٹس پلاٹس جو ہوتے ہیں وہ ایک تو نان فلاورنگ پلاٹس ہوتے ہیں جو سیکند ہوتے ہیں وہ پلاورنگ پلاٹس ہوتے ہیں اپلاورنگ پلاٹس جو ہوتے ہیں ان اچın کو مزید دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک مونو کٹی Legacy اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ دائی کوٹی لیڈی نسھ ہوتے ہیں کہ ایسے فلاور جن کے جو بیج ہوتے ہیں ان میں ایک کوٹی لیٹن ہوتا ہے اس کو مونو کوٹی لیٹنس کہتے ہیں اور جس کے دو کوٹی لیٹن ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈائی کوٹی لیٹنس پلانٹس اور اس میں ساری ڈیٹیل لکھی ہوئے آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ڈائیگرام ہے ڈائیگرام سے بھی آپ اس کو یہاں سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ لیونگ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے پھر لکھا ہوا ہے کہ کیسے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پلانٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پلانٹس مزید ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں مزید ڈیوائٹ ہو رہے ہیں تو اس کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آخر میں یہ ایکسرسائز ہے یہ ایکسرسائز بھی کرنی ہوگی تو اگر کسی کا کوئی question ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے کوئی confusion ہو کیا کہتے ہیں کہ preparation کے حوالے سے وہ پوچھ سکتا ہے نہیں تو پھر ہم آج کے lecture کو سٹاپ کرتے ہیں اوکے ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ حافظ ہم ملتے ہیں کسی نیو لیکچر میں تب تک کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ